السلام علیکم سیس کے چینل پر ایک بار پر خوش آمدی جو آپ صبح سو کر اٹھتے ہیں تو آپ نے کوئی محسوس کیا ہے کہ آپ کا جمعہ بہت زیادہ خوشک ہو رہا ہے عام طرح پر اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہماری جو باڈی ہے وہ دی ہائیڈریشن کا شکار ہوئی ہوتی ہے اس لئے صبح اٹھنے کے بعد جو سب سے اہم کام ہونا چاہیے وہ باڈی کو ہائیڈریٹ کرنا ہونا چاہیے اس کو آپ نے کوئی نہ کوئی لیکوڈ دینا ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو باڈی ہے وہ دی ہائیڈریشن سے بچ سکے جہاں تک چائے یا دودھ پتی کی بات ہے یہ ایک ایموشنل ڈرنک ہے یہ ایک جذباتی ڈرنک ہے لوگوں نے اپنے مود اپنے جذبات اس کے ساتھ جوڑے ہوئے ہوتے ہیں صبح اٹھتے ہی اگر ان کو چائے مل جاتی ہے تو ان کا مود اچھا ہو جاتا ہے بہت سارے کام پٹا پٹا لیتے ہیں اور صرف اور صرف یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے کس کے گھٹ بھوم لی ہوتی ہیں صبح کی چائے کے گھٹ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی خاموشی سے یہ والی جو عبادت آپ کرتے ہیں یہ جسم کو کتنے نقصان دے سکتی ہے اور ہماری صحت کو کس طرح آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے کر جاتی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑی سی تفسیر بتاتی ہوں اور اسی طرح میں آپ آج کی ویڈیو میں یہ بات بھی بتاؤں گی کہ اگر ہم چائے نہ پی اینے ہارمو تو ہمارے پاس ہیلڈی آپشنز کیا ہیں جن کو ہم ایڈاپٹ کر سکتے ہیں کیا آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ صبح خالی پر دودھ پتی یا چائے پیتے ہیں دودھ والی چائے تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو بدحضمی ہو سکتی ہے بلوٹنگ ہو سکتی ہے ایسی ڈیٹی یا اعتضابیت ہو سکتی ہے دوسرا کیا ہے کہ اس کے اندر چائے کے اندر ڈائیوٹکس ایفیکٹ ہوتے ہیں اور ڈائیوٹکس ان میڈیسن کو کھا جاتا ہے جو کہ آپ کے بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں جو آپ ان ادویات کو کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو پشاب آتا ہے اور آپ کا بلڈ پریشر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے بلکل ایسی طرح چائے کے اندر کچھ ایسا ڈائیوٹک ایفیکٹ ہوتا ہے کہ یہ پینے کے بعد آپ کو پشاب آتا ہے اور بجائے اس کے کہ آپ کی باڈی ہائیڈریشن کی طرف جائے وہ دی ہائیڈریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر پانے کی کم ہی ہونا شروع ہو جاتی ہے تیسرا کیا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر جب ہم صبح سوکے اٹھتے ہیں تو موں سے لے کے پیٹ تک سٹمک تک کچھ بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو کہ پل رہے ہوتے ہیں بڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم صبح صبح کوئی ایسا ڈرنک پی لیتے ہیں پانی یا کوئی کوئی بھی صبح کے ٹائم جب کوئی ایسا ڈرنک پیتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی اس ٹریک کے اندر بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے فلش آٹ ہو جاتے ہیں واش ہو جاتے ہیں دھل جاتا ہے وہ ایریا اور صاف ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم اس کا جو ڈرنک ہے وہ انتخاب چائے کا کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کے اندر ایک ایسا اٹموسفیر مل جاتا ہے بیکٹیریاز کو کہ وہ اس کے اندر پلیں بڑھیں گلو کریں بلکہ اس کی وجہ سے ہمارا جو سٹمک ہے وہ انڈائجیچنگ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے وہ گیس اور بلوٹنگ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے اور ساتھی کے ساتھ آپ کو جو بھی پیٹ سے متعلق مسائل ہوتے ہیں جیسے کہ اپھارہ ہونا بدعزمی ہونا پیٹ کا پھول جانا وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں بلکہ ایسی ڈیٹی ہو جاتی ہے جس کو ہم ایسی ڈریفلیکس بھی کہتے ہیں بھرا بھرا جب پیٹ ہوتا ہے تو آپ کو کچھ اوپر چڑھتا وہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ بدعزمی ہو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ تضابیت ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارا جب ہم چائے پیتے ہیں تو چائے کے اندر اس طرح کا ایسیڈ ہے جو کہ پیٹ کے اندر جا کے پیٹ کے ایسیڈ کے ساتھ ایسا ریاکشن دیتا ہے جو کہ ایسی ڈیٹی کی طرف لے کے جاتا ہے ایسی ڈریفلیکس کی طرف لے کے جاتا ہے اور ہمیں ہارٹ برن محسوس ہوتا ہے اسی طرح کچھ لوگوں کو اس کی وجہ سے جو ہارٹ بیٹ ہے وہ بھی ان کے غیر متوازن ہو سکتی ہے آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوا کہ جب صبح کے وقت چائے پی لیتے ہیں بشمول ملے میرے کہ اگر میں بہت جلدی میں ہوں اور مجھے وقت نہ ملے اور میں جلدی میں صرف چائے کے ساتھ دو تین بادام کھالوں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ میری ہارٹ بیٹ جو وہ غیر متوازن مشروع ہو جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر کچھ اس طرح کا ایسیڈ ہوتا ہے جو آپ کے پیٹ کے ایسیڈ کے ساتھ ریاکشن دیتا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ ہماری جو باڈیاں وہ ڈی ہائیڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں مل کے ہماری ہارٹ بیٹ کو ارائگولر کر دیتی ہیں اچھا جی پھر ایک اور بہت اہم پوائنٹ کیا ہے کہ جب ہم چائے پی لیتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو اس کے اندر موجود بہت سارے نیوٹرنز ہماری باڈی ان کو اجزب نہیں کر پاتی خاص طور پر آئرن کو اب آپ دیکھیں کہ آئرن ہماری ہماری جسم کے لیے ہماری ریڈ بلڈ سیلز کے لیے اس کے اندر آکسیجن پہنچانے کے لیے کتنا ضروری ہے لیکن ہماری باڈی اتنے اہم نیوٹرنز کو اجزب نہیں کر پاتی جس کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر آئرنز کی کمی ہو جاتی ہے خون کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے اب ہم نے سائیڈ ایفیکس کی بات تو کر لی لیکن اب میں آپ کو لے کے چلتی ہوں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہیلڈی آپشنز کیا ہیں جو کہ ناصف ہے کہ آپ کو صحیح کے فوائد دیتے ہیں بلکہ آپ کے موڈ کو بھی اٹھا دیتے ہیں جیسے آپ سوچتے ہیں نا کہ چاہے آپ کے موڈ کو اٹھا دیتی ہے یہ والے آپشنز بھی آپ کے موڈ کو انہینس کرتے ہیں آپ کے انرجی کو بڑھاتے ہیں اور آپ کی صبح کے جو شروع آتا ہے اس کو بہتر کر دیتے ہیں اس میں سب سے پہلی جو آپشن ہے وہ ہمارے پاس ہربل بلنڈز ہیں جس کو آپ ہربل ٹی بھی کہتے ہیں کہوے چاہے آپ وہ سپیز زیرے کا بنا کے پی لیں آپ سواپ کا بنا کے پی لیں لیچی کا ڈالیں دار چینی ڈالیں ادرک ڈالیں کچھ بھی ڈالیں لیکن کوئی بھی ایسا ہربل بلنڈ ناصرف یہ کہ آپ کے بیکٹیریاز کو واش آٹ کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا اور بہترین طریقے سے کام کرتا ہے بلکہ یہ آپ کو اور بھی صحت کے فوائد دیتا ہے دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آپشن جیوسز کا جاتا ہے جیوس چاہے وہ ایپل کا جیوس ہو وہ گاجر ہو وہ پائن ایپل ہو وہ لیمن ہو یا پھر وہ چکندر کا جیوس ہو یہ جیوس بھی اگر آپ صبح کے ٹائم پیتے ہیں تو یہ چیزیں انٹی آکسیڈنٹ ہیں انٹی انفلمیٹری ہیں ان کے در وائٹیمنز ہی بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی آپ نے جیوس کے اندر بھی آپ نے اکسیسیف کنزمشن کی طرف نہیں جانا زیادہ جیوس نہیں پینا ڈیڑھ سو سے یعنی 150 ایمل سے 200 ایمل انف ہوتا ہے جو کہ چھوٹا پونہ گلاس بنتا ہے صبح کے علاوہ بھی اب جب بھی پریش جیوس پیئے تو اس سے زیادہ جیوس نہ پیئے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کی باڈی کے اندر بلڈ بلوکوز لیول ہائے ہو سکتا ہے اور دوبارہ وہی بات کہ جو چیز آپ کے لئے فائدہ بنتی وہی چیز آپ کے لئے نقصان دے بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ اس کو اس لیول کے اندر رہ کے پیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ ہماری جسم کے اندر سے نہ صرف یہ کہ سودشیں ختم ہوتی ہیں بلکہ ہماری جو کاغنیٹیف ہیلت ہے جو ہماری برین ہیلت ہے وہ اس سے بہتر ہوتی ہے ہماری جلد کی صحیح اس سے بہتر ہوتی ہے اور ہمارا جو اس طمک کا ایریا ہے جو ہماری گٹ ہیلت ہے وہ بھی اس سے بہتر ہونے شروع ہو جاتی ہے اچھا پھر اسی طرح تیسٹے آپشن کیا ہے کہ آپ سو بوٹنے کے بعد جو آم سمپل پانی ہوتا ہے باہر اکھا ہوا اگر سردیاں ہیں تو آپ اس کو ہلکا سا گرم کر لیں اگر گرمیاں ہیں تو آم باہر اکھا ہوا جو پانی ہوتا ہے اس کو آپ پی لیں یہ بھی آپ کو دی ہائیڈیشن سے بچاتا ہے اچھا جن لوگوں کو بلیڈ پریشو کا کوئی ایشو نہیں ہے وہ اس کے انہیں تھوڑا سا اگر پنگ سالٹ بلکل ایک چھٹکی یہ ڈال لیتے ہیں تو اس سے ان کے جسم کے اندر الیکٹر لائٹس جو ہیں وہ برابر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی اگر ان کو کوئی ہارڈ بیٹ کا مسئلہ ہے اگر ان کے انرجی لیول ختم ہو رہے ہیں کم ہو رہے ہیں اگر ان کو بہت زیادہ ویکنس ہو رہی ہے تو وہ بھی اس سے فورن ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے اچھا ایک اور بات اکثر لوگ کا آپ نے دیکھا ہوا کہ جب وہ صبح کی ٹائم اٹھتے ہیں تو وہ چائے پاپے کھاتے ہیں بہت شاک سے یا چائے بسکٹ کھانا شروع کر دیتے ہیں بہت شاک سے یہ بہت ہی انہیلڈی ہے بہت ہی زیادہ وقتی صحت کا نقصان کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ نہ سے بھی کہ آپ کا بیلی فیٹ بہت زیادہ نکل سکتا ہے بلکہ اس کی وجہ سے آپ کے پورے جسم کے اندر چربی کی مقدار بڑھ سکتی ہے فیٹ بڑھ سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو ناصفی کے لی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے بلکہ جب آپ صبح صبح ریفائن کا آپ اپنے جسم کے اندر اتارتے ہیں تو آگے چل کے بہت جلدی آپ کو کالیسٹور کا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کو ڈیابٹیز کا ایشو ہو سکتا ہے اور آپ کو دل کی بماری بھی ہو سکتی ہے تو اس طرح کی آپشنز لیں جن کے اندر غزائیت بھری ہوئی ہو جو کہ آپ کے جسم کو صبح صبح ناصفی کے بھرپور غزائیت دیں بلکہ آپ کو لانگ ٹرم میں آپ کے جسم کو بیماریوں سے بھی بچا کے رکھیں اگر آپ ہربلٹی لیتے ہیں یا یہ کہ اگر آپ جوس لیتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اس کے ساتھ پیئر کریں پروٹین کو یا پھر فائبر کو یعنی آپ اس کے ساتھ یا تو کچھ نٹس لے لیں سیرز لے لیں یا پھر آپ اس کے ساتھ پھول گرین ٹوست لے سکتے ہیں پھر اسی طرح اگر آپ کا چائے پینے کا دل کرتا ہے اور اکثر لوگ جائیں وہ چائے کے بغیر ان کی صبح نہیں ہوتی بشمول میرے تو پھر اس کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے ہیلوی ناشتہ کر لیں انڈے وغیرہ جو بھی آپ نے کھانا ہے آپ پہلے اپنا ہیلوی بگ فاسٹ کریں اس کے بعد تھوڑے سے گیاب کے بعد آپ اپنی چائے کا دلتھ اٹھا سکتے ہیں اس طرح سے چائے نہ سوے کے آپ کو بہت سارے صحیت کے پیچیدہ مسائل سے بچا کے رکھے گی بلکہ آپ کے لئے نقصان دے نہیں ہوگی آپ کو کسی قسم کی ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہونے نہیں دے گی اور آپ کی جو ہارڈ بیٹ ہے وہ بھی اس کی وجہ سے اپسٹ نہیں ہوگی اگلی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ پھر سے حاضر ہوتی ہوں مدت مقصودی سائننگ آف سی ایو